ہلو فرینڈ نمشکار آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں یہ بتانا ہے کہ جیسے یہ سٹریٹ پٹی ہوتی ہے یہ اس طرح کی کوئی سٹریٹ لیس ہوتی ہے تو اسے ہم نے کیسے لگانا ہے گول گلے کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ گول گلہ بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ جب ہم گول گلے میں اس کو لگاتے ہیں تو یہ اس طرح جھول آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ لگتی نہیں ہے اب میں آپ کو اس طریقے سے اس لیس کو لگانا بتاؤں گی کہ اس میں کوئی جھول بھی نہیں آئے گا اور بلکل یہ اٹیج بھی ہو جائے گی اور ہم اسے گول گلے میں لگائیں گے تو اسے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو لیس ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے پہلے ہم یہاں پہ کھالی سوئی چلائیں گے دھاگا نہیں ڈالیں گے سوئی میں یہاں پہ سوئی میں میں نے دھاگا نہیں ڈالا ہے یہ دیکھیں دھاگا میں نے ہٹایا ہوا ہے اب ہم نے باریک بکھیا کر کے اسی طرح اس کے اوپر مشین چلانی ہے اور پچھے سے جو لیس ہے اس کو روک کے رکھنا ہے آگے سے اس کو چلتے جانے جانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لیس کو روکتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لیس کو پچھے سے روک کے رکھنا ہے جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا پھر دوبارہ سے آگے اس طرح ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اب آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیس گول ہونی شروع ہو گئی ہے اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے گلے پر کتنی لیس لگنی ہے اتنی لیس کو آپ اس طرح کر لیں یہ لیجے یہ ہم نے اس طرح کر لیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح راؤنڈ ہو گئی ہے اس طرح گولائی میں آگئی ہے اب آپ نے اسے بلکل بھی کھینچنا نہیں ہے اگر آپ اسے کھینچ دوگے تو یہ پہلے کی طرح اسی شیپ میں آ جائے گی سیدھی ہو جائے گی اب آپ نے اسی طرح موڑی ہوئی لیس کو یہاں پہ لگانا شروع کرنا ہے گلے کے اوپر یہ تھوڑا سا حصہ یہاں پہ سیدھا کر لیں گے پہلے اس طرح تھوڑا سا حصہ آگے کا کھینچ کر سیدھا کر لیتے ہیں پھر ہم اب لگائیں گے دھاگا سوئی میں اب سوئی میں دھاگا ڈالنے کے بعد ہم اس طرح گلے کے ساتھ ساتھ رکھ کر اس کے کنارے کنارے پہ سیلائی لگائیں گے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گلائی بلکل سیٹ آ رہی ہے اپنے آپ ہی لیس کو آپ نے بلکل کھینچنا نہیں ہے جیسے کئی بار سوٹوں میں پٹی نکلتی ہے سائیڈ سے وہ ہم نے گلائی میں لگانی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگتی نہیں ہے تو ہم نے اگر گول گلہ ہی بنانا ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح اس پٹی کو بھی سیٹ کر لیں پہلے پھر آپ لگائیں اب دیکھیں یہاں تک تو آ گیا ہے گلائی میں گلہ اب تھوڑا سا گلہ آگے سیدھا رہتا ہے اس کو کھیچ دیں گے اس طرح لیجئے یہ ہم نے اس طرح کر دیا ہے تھوڑی سی پٹی کو ایکسٹر کٹ کر لیتے ہیں یہ ایکسٹر ہے اسے ہم کٹ کریں گے یہ لیجئے میں آپ کو دکھاتے ہیں اچھی طرح سیٹ کر کے پہلے اب دیکھیں گول گلے میں سیدھی پٹی لگ چکی ہے کہیں بھی کوئی جھول نہیں آیا ہے کوئی میں نے چننٹ بغیرہ پلیٹ بغیرہ بلکل نہیں دیا ہے اب آپ کو ایک پر دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں پٹی ہماری بلکل سیدھی تھی اور ہم نے اس کو گولائی میں لگا دیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ طریقہ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک جور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آگے ہم ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے آپ مجھے کومنٹ بکس میں بتا سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو جرور بناوں آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد